ڈالیچینہ کرنٹا کا سٹیٹ پریسیڈنٹ ہنومان تیلسانگی صاحب کے جنم دن پر ڈالیچینہ گلبرگا ڈسٹرکٹ یوت پریسیڈنٹ اشرف علی ان ٹیم کی جانب سے جنم دن میں سلیبریٹ کر مبارک بات پیش کی گئی ہے اس موقع پر اشرف علی مقبول ساگری اور دیگر نوجوانوں نے ہنومان تیلسانگی صاحب کا جنم دن سلیبریٹ کر کہا اس موقع پر غریب اور ضرورت مند لوگوں میں کھانا کھلائے جائے گا اور ہسپٹل میں مریضوں کے لیے فروٹ ریسٹرابیشن کا انتظام بھی کیا گیا ہے ساتھ ہی بلڈ ڈونیشن کیمپ پہ اورگنائز کیا جائے گا جس میں کئی نوجوان بلڈ ڈونیٹ کریں گے جس سے ضرورت مندوں کی مدد کی جائے گی تمام نوجوانوں نے ہنومان تیلسانگی صاحب کے جنم دن پر ان کی عوامیں خدمات کو یاد کر عوام سے بلڈ ڈونیشن کیپ میں شرکت کرنے کی گزارش کی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو جائے بھیم جائے ٹپو سلطان آج لگ بگ بارہ بجے ہم سب ہماری ینگ سٹرز کی پوری ٹیم ہمارے خائد نوجوان دلوں کی دھڑکن ہردیل عزیز ہرمنت جی یلسانگی سر کے جنم دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے آئے تھے ہم سب نے بڑے ہی خوشی سے جنم دن منایا ہے اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کل بلڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھا گیا ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کسیر تعداد میں آ کر اپنا بلڈ ڈونیشن کریں اور جو بھی خون کے محتاج ہیں جسم کو بھی سخت ضرورت ہے ان کے کام میں آنے والی چیز ہے اور ایک آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ڈونیشن کیجئے آپ کے صحت کے لئے بھی اچھا ہے اور اسی کے ساتھی ساتھ ہم نے یلسانگی صاحب کے جنم دن کے موقع پر قریبوں میں فوڈ ڈسٹیبیشن کرنے کا اور جو ہے فروٹ کا بھی تقسیم کرنے کا انتظام رکھا ہے اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ دیکھئے ہمارے یلسانگی صاحب جو بڑھ چڑھ کر خوم کے بارے میں رہنے دو غریب کے بارے میں رہنے دو ہر کسی کے بارے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ان کو انصاف دلانے کا کام کرتے ہیں ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ لوگ کوئی پیسے کے دیئے لوگ نہیں ہوتے وہ ان کے چاہت میں آنے والے لوگ ہیں ان کی اچھائی کو دیکھ کر ان کے نیچر کو دیکھ کر بڑھ چڑھ کر آگے آنے والے لوگ ہیں آج جس موقع پر رات میں بارہ بجے کم سے کم پچاس سے ساٹھ لوگ آئے ہیں آ کر جنم دن منا رہے ہیں اس کا مطلب صاحب کے لئے کوئی بھی دن کو دن رات کو رات نہیں سمجھتا ان کے لئے ٹوئنٹی فور بار سیون ریڈی ہے صاحب کے لئے صاحب بھی عوام کے لئے ریڈی ہیں تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کل بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لے کر بلڈ ڈونیشن کیمپ کو کامیاب بنائیں ساروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ رفتیں رفتیں اور بلندی بھی رفتیں اور بلندی بھی تجھی پہ ناز کرے تیری یہ عمر خدا اور بھی دراز کرے حسین چہرے کی تابندگی مبارک ہو تجھے یہ سالگیرہ کی خوشی بہت بہت مبارک آج مشہور سماجی کارکون دلی سینہ کے چیف علسنگی صاحب اور عوامی خدمت گزار غریبوں کا مسیحہ جناب حنمند جی علسنگی صاحب کا جنم دین ہے برڈے ہے اس خوشی پر گلبرگا ڈسٹرک یوت پریسیڈنٹ جناب اشرف صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ آج علسنگی صاحب کے مکان کو آئے تھے گلپوشی کیے اور کل بھی جو ہے انشاءاللہ کئی ایریے میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور کئی دواخونوں پہ فل فروڈ مریضوں میں تقسیم کیا جائے گا بلٹ کیم بھی لگایا گیا ہے کیونکہ جناب علسنگی صاحب غریبوں کے لیے ضرورت مندوں کے لیے ایک مسیحہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے جب بھی مشکل حالات آئے نہ صرف گلبرگا بلکہ کرناٹا کے اندر آپ ایک نامچین ایک مشہور شخصیت کے طور پر ادھر اُبھر کر سامنے آئے ہیں ابھی بیچ میں کئی ایسے حالات گلبرگا میں پیدا ہوئے تو آپ نے نہ ذات نہ بھید بھاؤ نہ کوئی چیز کو دیکھا بلکہ انسانیت کو دیکھتے ہوئے امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہوئے ہمیشہ جو ہے روڑ پر کام کیا ہے جناب علسنگی صاحب نہ صرف اپنی تعریف کے محتاج ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ گلبرگا کہ میں بہت سارے غریبوں کو انصاف دلا ہیں کیونکہ جو غریب لوگ ہیں جو انصاف عدالتوں سے نہیں حاصل کرتے آپ کے پاس آتے ہیں کئی ایک کیسز جو ہے آپ اپنی طرف سے فریمن لوگوں کو مدد کی ہیں آپ میں کوٹ کے اندر دیکھتا ہوں آپ کا ایک چھوٹا سا جو ہے نہ ٹیبل ہے اور کئی جو ضرورت مند کے لوگ دور دور گوہوں سے آ کے آپ سے انصاف لیتے ہیں مدد لیتے ہیں آپ ان کی پیروی بغیر پسوں کے کام کرتے ہیں یہ ایک ایسا نتہ ہے جو گلبرگے میں ہر ایک کے غریبوں کے لوگوں کے ضرورت مند کے موپے جو ہے نہ ایک نام ہنمن صاحب السنگی صاحب کے نام سے مشہور ہے میں آپ کے زیادہ نہیں کہوں گا اتنا کہتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کل انشاءاللہ جناب اشرف علی صاحب کی طرف سے جو یوت پرسینٹ اندلی سینہ کے ان کی طرف سے کئی مقام پر کھانا کا انتظام کیا گیا ہے تمام لوگوں سے گزاری ہے کہ اس پر شرکت کریں اور دعا خانوں میں بھی مریضوں کے لیے فل فروٹ کا تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے اور بلٹ کیام جو بہت ہی خیمچی جو ہے نہ نوجوان دلی سینہ کی جو ورکر ہیں وہ زوغ درزوغ کل بلٹ کیامت میں جو ہے نہ اپنے آپ کو پیش کر کے خون کا آتیا دینے کی جو ہے نہ کوشش کریں گے جناب ارسنگی صاحب کی جو ہے نہ نام پر اپنے آپ کو جو ہے نہ خون جو ہے نہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے میں اتنا کہتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو میں یال قریش عرسگیر قریش کی جانت سے حرمت جی یال سنگی صاحب کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور دلی سینہ کی گروپ کی جانت سے ہم سب حرمت جی یال سنگی صاحب کو مبارک بات دینے آئے تھے اور ایک بار میں چھوٹی قریش کی جانت سے حرمت جی یال سنگی کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ